اسلام علیکم اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو مظلوم کشمیریوں پر اوائیسی کا اجلاس تک نہیں بلوا سکے عمران خان کے ان بیانات کو ملائشیا میں عرب ممالک پر حملوں سے تعبیر کیا گیا اور خارجہ مور کے ماہرین نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عرب ممالک پر نام لیے بغیر تنقید کو پاکستان کی ان ممالک سے متعلق خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی قرار دیا عمران خان کے دورہ ملائشیا اور ترک صدر کے اس ماہ شروع ہونے والے دورے کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ دوست عرب ممالک جنہوں نے پاکستان کو تورکی ملائشیا سے پنگے بڑھانے سے منع کرتے ہوئے کالالامپور سمت میں شکت سے روک دیا تھا اب ایک بار پھر پاکستان سے ناراض ہو گئے ہیں ان سب خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے سعودی حکمرانوں کی نسلیں پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی رہی ہے اور پاکستان کو مسلم امہ کا سہرہ تک قرار دیا جاتا رہا ہے لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسرائیل کی سہیونی ریاست کو خطہ فلسطین میں کھڑا کر دیا گیا تھا اور یہ یہودی ریاست اپنی سرحدوں کو حجاز مقدس تک بڑھانے کی کوششوں میں لگ گئی تو اسی کوشش میں دو عرب اسرائیل جنگیں لڑی گئی جن میں تمام مسلم امہ نے کھل کر عربوں کا ساتھ دیا اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فیضائیہ نے سکس لی سیون کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی فیضائیہ کو سخت نقصان پہنچایا تھا کیونکہ عرب فائٹر جیٹس کو پاکستان کے پائلٹس نے ہی اسرائیل کے خلاف حملوں میں استعمال کیا تھا جب نائنٹین سیونٹی نائن میں ایران میں شیعہ انقلابی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد سعودی عرب جو کہ سنی فرقے کا ایک سرکردہ ملک تھا اس نے اس شیعہ ملک کو اپنے خلاف ایک سازر سے منسوب کیا اور یوں مسلم دنیا کے دو اہم مالک آپس میں فرقہ بندی کا شکار ہو گئے مشے کے بستہ کے مسلم مالک کے باہمی اختلافات نے جہاں اسرائیل کو مضبوط کیا تو وہیں اسلامی دنیا کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی آج کا سعودی عرب جہاں آل سعود کا نوجوان ولیہد محمد بن سلمان کا اقتدار ہے وہ صرف اور صرف مارشری ترقی کی دور میں شامل ہے اور امہ کے مسائل پر صرف اس حد تک ہی رد عمل دیا جاتا ہے جہاں تک سعودی عرب کی چودرہت کو خطرہ ہو یا پھر بعد سعودی عرب کی اپنی سیکیورٹی کی ہو پاہدے کر لیے ہیں تو وہیں آپ ان ممالک کا دیگر مسلم ممالک کے ساتھ بھی تلزے عمل دیکھ لیجئے پاکستان کی بات کریں تو اس کو بھی ان دوست ممالک نے اپنی کالونی سمجھ لیا ہے اگرچہ ان میں قصور پاکستان کی کرپٹ قیادت کا بھی ہے جس نے ملکی قومی غیرت کا جنازہ کمزور معاشی حالت کی صورت میں نقال دیا ہے جب ملک غیر ملکی قرضوں میں جکڑا ہو وہ سرحدوں پر بیٹھا دشمن کسی وقت بھی حملہ آبر ہونے کو تیار ہو تو پھر خارجہ پالیسی کس قدر آزاد رہ سکتی ہے وہ آپ پاکستان کی موجودہ فارن پالیسی کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو سعودی عرب ایران کی شیعہ حکومت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں ایران پورے مشرق وسطہ میں شیعہ حکومتوں کا قیام چاہتا ہے یہ الزام کسی حد تک درست بھی ہے اگر شام سے لے کر عراق تک اور سارے مشرق وسطہ میں ایرانی مداخلت کو دیکھیں تو لیکن سعودی عرب نے کبھی یہ سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو مذاکرات یا کسی تیسرے فریق کی مدد سے درست کر لے اگرچہ اس کی بڑی وجہ سعودی عرب کی امریکہ سے قربت ہے جو کہ خطے میں ایران کو شیطان ملک کا درجہ دیتا ہے جب تک ایران اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے سعودی عرب بھی ایران کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا دوستو اب سعودی عرب نے ایران کے ساتھ ساتھ ترکی کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا ہے کیونکہ ترک صدر جس طرح امہ کے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں وہ لائک تحسین ہے اور وہ بلا شبہ ایک وہ کردار حاصل کر چکے ہیں جو کہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل کا ہوا کرتا تھا تاہم ترکی نے حد ویسا کوشش کی ہے کہ وہ سعودی عرب یا کسی دوسرے مسلم ملک کے ساتھ تعلقات کو اس حدہ خراب نہیں کرے گا کہ اس سے مسلم دشمن قوتوں کو نقصان پہنچے دوستو پاکستان کی ترکی اور ملائشیا کے ساتھ بڑھتی قربتیں سعودی عرب سے بلکل بھی حضب نہیں ہو رہی اور وہ ترک صدر کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے سخت پریشان تو ہے ہی لیکن جو ملک ترکی کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتا ہے اس کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے دوستو ایسا ہی کچھ پاکستان کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے پہلے ملائشیا سمت میں پاکستان کو شرکت کرنے سے روک کر یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان سعودی عرب اور امارات کے ماتحد ہے اور اب پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے دورہ ملائشیا میں دیئے گئے بیانات کی وجہ سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے خارجہ مور کے ماہرین سعودی عرب اور امارات کی طرف سے پاکستان کی مدد سے ہاتھ کو کھینچنے کا اشارہ دے رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب ترک صدر کے دورہ پاکستان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اب دازہ ترین خبروں کے مطابق کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے جسے پاکستان کے ساتھ ناراضگی کے پہلے اظہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اسلامی تعاون تنظیم کے کانسل برائے وزراء خارجہ کی تیاری کے لیے جہاں سینئر حکام کا اجلاس نو فروری سے شروع ہو رہا ہے وہیں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر سی ایف ایم کا اجلاس بلانے کی پاکستان کی درخواست قبول کرنے سے گریزہ ہے ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں او آئی سی کے سی ایف ایم اجلاس طلب نہ کرنے پر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی ملائشیا کے دورے کے دوران تنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی کی خاموشی پر مایوسی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی آواز نہیں ہے اور ہم تقسیم ہو چکے ہیں ہم کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی میں ایک آواز بھی نہیں ہو سکتے واضح رہے کہ پاکستان اقوام متعدہ کے بعد دوسرے بڑے بین الحکومتی ادارے مسلم ممالک کے ستاون رکنی بلک میں گزشتہ سال اگست کے مہینے میں بھارت کے کشمیر سے الہاق کے بعد سے وزر خارجہ کا اجلاس طلب کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاہم اس کے بعد سے نیو یارک میں اقوام متعدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائنز میں کشمیر پر رابطہ گروپ کا اجلاس منعقد کیا جا چکا ہے اور او آئی سی کے خودمختار مستقل انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے بھارتی قابض کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر ریپورٹ کے باوجود سی ای ف ایم اجلاس کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حال ہی میں پریس کانفرنس کے دوران سی ای ف ایم کے اجلاس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کشمیر کے مسئلے پر امہ کی جانب سے ایک واضح پیغام کے لیے نہایت ضروری ہے او آئی سی میں کسی بھی اقدام کے لیے ریاض کا تعاون نہایت ضروری ہے سعودیر اپنے سی ای ف ایم سے بچنے کے لیے متعدد پیشکش کی ہیں جن میں مسلم مالکہ پارلیمانی فورم یا سپیکرز کانفرنس شامل ہے اور ایک ذرائع کے مطابق فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر مشترکہ اجلاس بھی اس میں شامل ہے تاہم پاکستان اپنی تجویز پر ہی برقرار ہے اسلام آباد کی پوزیشن یہ ہے کہ سپیکر کا اجلاس مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی سنگینی کے برابر نہیں دوسرا اسلام آباد میں چند کو یہ تجویش ہے کہ سپیکرز فورم کو ریاض ایران کے خلاف استعمال کرے گا کیونکہ سعودی شورا کے سپیکر ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ نے اس حوالے سے اپنے چند اہم منصوبوں کو اکٹھا کر رکھا ہے دوستو یہاں یہ بات واضح رہے کہ ترکی ملائشیا اور ایران نے بھارت کے کشمیر سے الہاق کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے اور مقبوضہ آبادی میں بھارتی فورسز کی بربریت پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ خدشات یہ بھی ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر فلسطین کے مسئلے کے ساتھ کسی بھی جلاس میں بحث کرنے سے مسئلہ کشمیر پر آواز دیمی ہو جائے گی فہم کولا نمپور سمیٹ میں پاکستان کی عدم موجودگی کے فوری بعد ریاض نے سی ایم ایف کی تجویز پر لچک دکھائی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے دسمبر میں اسلام آباد کے دورے کے داران شاہ محمود قریشی اور وزیر آزم عمران خان سے ملاقاتوں میں دونوں کے اجلاس طلب کرنے پر سعودی حمایت کے مطالبے پر اس بات کا اشارہ کیا تھا سعودی وزیر خارجہ اس وقت یہاں پاکستانی کی عادت کو ملائشیا سمیٹ سے ان کے تحفظات کی وجہ سے دور رہنے پر شکریہ ادا کرنے آئے تھے سعودی عرب کی یہ لچک بہت تھوڑے عرصے تک ہی برقرار ہی اور جلد ریاض کشمیر کے معاملے پر سی ایف ایم اجلاس کے حوالے سے اپنے موقع پر واپس چلا گیا تھا وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ اسلام آباد نے سعودی عرب کے دورے کے دوران ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی حلاقت کے بعد فارس غلی سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اجلاس طلب کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تاہم انہیں اب تک کوئی مصبت جواب نہیں ملا ہے جدہ میں معمول کے مطابق ستائیسویں سی ایف ایم اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں اور امید کی جارہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر عام قرار دادیں ایجنڈا پر اپریل میں نائجیریا میں تیہ شدہ اجلاس کے دوران شامل ہوں گے تاہم اس میں کشمیریوں کے آواز پر کوئی خصوصی توجہ نہیں جو آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد ایک سو پچاسی روز سے لاکڈاؤن کا سامنا کر رہا ہے تو دوستو اس ساری صورتحال میں دیکھنا ہے کہ اب تمام مسلم ممالک مل کر کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں برما میں رہنے والے مسلمانوں پر جو ظلموں سے تم ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے جو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلموں سے تم ہو رہا ہے اس کے خلاف کہاں آواز اٹھائی جاتی ہے اور کیا وہ لوگ بھی آزاد فضاء میں سانس لے سکیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ